موسیقی نوستکار سواگہ تھے آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کویندر شروعات ہیڈلائنز ہنوارہ فائرین کے ورود میں دوسرے دن بھی کشمیر بند کئے علاقوں میں کرفی موبائل اور انٹرنیٹ سیواؤں پر روک کانگرس کی دو شنٹ خلاف کاروائی کی مان تشور کے پورا مجتمع آتش بازی کو ہائی کورٹ کی منظوری کم آوازوالے پھٹاکوں کے استعمال کا نردیش تاج سرکار کا آتش بازی پر اون پابندی سے انکار ممتہ بنر جی کو چناوائیو کا کرن بتاؤل نوٹس آسنسول کو زلہ بنانے کا کیا تھا وعدہ وپخشن کی مکتم رواشن اتھکاری کو ہٹانے کی مان نیادیشوں پر کانون کا شاسن استعمال استعمال کرنے کی سمداری امبیرکر جہنتی پردیش بھر میں کئی کارکم پردھان منطری نے کیا گرامودے سے بھارت ادھائی بھیان کا آگاز مائواتی کاروپ ووٹ بینگ کے لیے امبیرکر کی جنتا اور آجی دیکھتے ہیں پہلی خبر ہندوڑا فائرنگ میں ورود میں ہوریت نے دوسرے دن بھی کشمیر بند رکھا افواہوں کو روکنے کے لیے پرشاسن نے کئی علاقوں میں انٹرنیٹ سے وائیں بند کر دیا ہیں وہیں مکمانتری محبوبہ مفتی نے اوچسریے بیٹھک کر حالات کا جازہ لیا سرکار نے پردھشن کے دوران پولیس اور سینہ سے سیم دکھانے کو کہا ہے ہندوڑا گولی باری کے ورود میں لگا تار دوسرے دن کشمیر بند رہا الگا وادیوں کی اور سے بند کے احوان کے چلتے زیادہ تر دکانیں بند رہیں اور سڑکیں سونی رہیں بند کو دیکھتے ہوئے شرنگر اور ہندوڑا میں گروووار کو بھی کرفیو جاری رہا سپریٹوں کی بھی کال ہے اس لیے آج بند بھی کیا گیا جگہوں پر انٹرنیٹ پر روک لگا دی ہے بی جے پی نے لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے اور افواہوں سے بچنے کی صلح دی ہے کانگریس نے دوشیوں کے خلاف کارروائی کی مانگ کی ہے کچھ ایسے لوگوں کا جن کا کوئی رول بھی نہیں تھا اس میں وہ بھی مارے گئے تو اس کی انکواری جوڈیشل انکواری کری گئی ہے اس گامت کی طرف سے اس جوڈیشل انکواری کو ترنت ریزلٹ آنا چاہیے اور جو دوشی پائے گئے ان کے خلاف ایکشن رہنا چاہیے وہاں کچھ ایسی طاقتیں جنہوں نے وہاں آشانتی فائلانا چاہتی تھی وہاں نے اپنے کام میں سفل ہو گئے جس کے چلتے وہاں آشانتی فائلی فائرنگ ہوئی فائرنگ میں لوگوں کی مرتی ہو گئی یہ بہت درباگ پورنا ہے کسی پرکار کے افواہ یا کسی پرکار کے پرچار سے پرپاویت نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو سرکشہ معاملوں کے جانکاروں نے بھی ہندوارا معاملے میں سازش کی آشان کا جتائی ہے ہندوارا میں منگلوار کو پردرشن کے دوران پتھراؤ کر رہی بھیڑ کو تیتر بطر کرنے کے لیے سینہ کی اور سے گولی باری کی گئی تھی اس میں چار لوگوں کی موت ہو گئی تھی سینہ کی گجوانوں پر ایک لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کی افواہ پھیلنے کے بعد لوگ ہندسک پردرشن پر اتارو ہو گئے تھے وہی پیڑیت لڑکی نے پولیس کو دیے بیان میں ستھانی لڑکے پر چھیڑ چھاڑ کی بات کہی ہے سینہ اور پولیس اس ماملے کی الگ الگ جانچ کر رہی ہیں بیرو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی سب سے پہلے تو جس طرح سے اس پورے مسئلے کو ٹیکل کرنے کی بات راج سرکار نے کی سینہ کے اور سے صحیح کی بات کہے گی رکشمندی سے انہوں نے ملاقات کی تھی اس کے باوجود ایک بار پھر سے میں کہوں کہ یہ آشانتی کیا دکھاتی ہے کیا سنکیت ہے دیکھیں کشویر میں کئی بار ستھیتی ایسی بن جاتی ہے اور کافی دیر تک آشانتی رہتی ہے کیونکہ جب تک لوگوں کے بیچ راج نیتک نیتا جاتے ہیں تب تک تھوڑی دیر ہو جاتی ہے ان کو سمجھانا پڑتا ہے ان کو کہنا پڑتا ہے اور ان کے بیچ رہ کے کہنا پڑتا ہے بیانبازی تو ہوتی ہے کافی اور ویل انٹینشنڈ بھی ہوتی ہے کی پیس ہو اور تاکہ جو انکوئری ہے وہ اپنا کام کر سکے اور جو دوشی ویقتی ہیں ان کو سجا دے سکیں یہ سب کچھ ویل انٹینشنڈ ہے پر لوگوں کے بیچ جا کے ان سے بات کرنے کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے اور جب سے جو نئی سرکار آئی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ نائی ٹی شیرنگر کے ساتھ ساتھ ہنوڑا بھی سرکیوں میں رہا ہے کیونکہ پہلے وہیں سے جو ویدائک ہیں سزال لون وہ پیپلز کانفرنس کے لیڈر ہیں اور بی جے پی کے کوٹہ سے ان کو منتری بنایا گیا انہوں نے بیبھاگ ان کو پسند نہیں آئے انہوں نے کام ہی نہیں شروع کیا اور پھر وہ دلی آگئے ان کی ایپسنس پہ پیچھے یہ ٹربل ہو گئی اور اس میں ہوا کہ ایک محلہ نے اروپ لگایا اور اس اروپ کا آرمی نے جواب بھی دیا کہ انہوں نے کہا کہ اروپ جو ہے جس کے بارے افواہ زیادہ ہے اور اس کے بارے میں کوئی ادھار نہیں ہے تو اس کے بارے میں بھی انتیم شب سنانے گیا پر آرمی نے اچھی بات کی کہہ دیا کہ انکوائری جلدی سے جلدی کریں گے ایک ٹائم بونڈ انکوائری جو ہے اس کو انونس کر دینا چاہیے اس سے بھی کافی لاب ہوگا پر جو بعد میں فائرنگ ہوئی اور دو بھی اکتی مارے گئے اور اسی بیٹ ایک اور محلہ کی مریتی ہوگی جو گھر پہ کام کر رہی تھی بیٹیبل گارڈن میں آپ نے اور کہیں سے گولی آئی لگی ایسا کہا گیا تو اس سے کافی تناب وہاں فیل گیا اور جو ہندوارہ ہے جو پیپلز کانفرنس اور نیشن کانفرنس کا گھڑ ہے جو پولیٹیکل ہی ہمیشہ ایکٹیو رہا ہے جو پوڑا جیلا جس کا یہ حصہ رہا ہے اس کو پہلے گیٹویا ملیٹنسی بھی کہا ہو گیا ہے پر جو بیسک ادھار ہے وہ ان دونوں پارٹیوں کا کافی وہاں پہ ہے اور ان کو بڑا ایک پوزیٹیو رول اس وقت ان کو دونوں کو کرنا چاہیے جو پولیٹیکل پارٹیوں کا گھڑ ہے میں کہوں یہ اس ووڈ بینک یا اس زمین کو بچانے یا اس کے ذریعے آگے بڑھنے کی راجنیت کی ایک میں کہوں کہ اس کا ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں آئیکل کی راہ نیتی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا کہنا پر امید کی جانے چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی پیپل کانفریس کے لیڈر بھی کھفا ہیں اور نیشن کانفریس ویروت پکش میں ہیں ایسا کہنا اچھت نہیں اور لگتا پر امید کی جانے چاہیے کہ دونوں اپنا اپنا جو کام ہے اسے ہی ڈنگ سے کریں اور ان کا پرباو ہے وہاں چیتن میں سب ہی جانتے ہیں اور ان کو اس پرباو کا پوزیٹیولی استعمال کر کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ جو انکوائری ہے اس میں سے جو کریں اس طرح کے واقعہ دوبارہ بھی نہ ہو سنسٹیو مسئلہ اور نئی سرکار جو ہے کیا واقعہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنے سنسٹیو طریقے سے یا اتنا سنسٹیو ہو کر مددوں کو ڈھیل کر پا رہی ہے یا پھر ایک بڑی کمی دیکھ رہی ہے پہلے میں کہوں گے سعید صاحب کے بعد اب نئی سرکار جو پرورتن ہوا دیکھیں تھوڑا فرق تو پڑتا ہی ہے مفتی محمد صاحب میں ایک بڑی خوبی تھی کہ وہ جہاں بھی کوئی تناب ہوتا ہے خود ہی پہنچ جاتے تھے عام طور پر ایسا ہم دیکھیں گے کئی واقعہ ایسے ہوئے ہیں وہ خود ہی پہنچ گئے ہیں لوگوں کے بیچ بات بھی کرنے لگے ہیں اور ان کو سمجھانے بھی لگے ہیں جو بھی انکوائری وائری کی بات ہے وہ خود کرتے تھے تو میبوبا جی کو تھوڑا وقت لگے گا ابھی جمع جمع کچھ ہی دن ہوئے ہیں ابھی تو امید کی جانے چاہیے کہ وہ جلدی اپنے جو والد ہیں ان کے نقش قضم پر چل کے لوگوں کے بیچ جلدی جلدی جا کے اور کیا ایک کچھ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کیونکہ جو سرکار ہے وہ دو ایسے پارٹیوں کی جو میں آپ کی بات سمجھتا ہوں اور معاف کریے گا وہ میرے کیا فرق نہیں پڑتا ہے اس چہتر میں جرہ پیپلز ڈیموکریٹی پارٹی جو مہبوبا جی پارٹی اس کا پرباہ تھوڑا کام ہے نارتھ آف ویلی میں اس چہتر میں اندوڑا ہے اس لئے شاید ان کو تھوڑا جوڑ لگانا جیدہ جوڑ لگانا پڑے گا ستھیتی کو نیانترن کرنے بھاجبہ کا وہاں کوئی پرباہ نہیں ہے بھاجبہ کو سپورٹ کرتے ہیں اور بھاجبہ کے کوٹے میں ہی ان کو منطری پہلے بھی بنائے گیا اور اس بار بھی بنائے گیا وہ انہوں نے کام نہیں شروع کیا کیونکہ ان کو جیسا پہلے بھی کہا کہ بیواغوں کو لے کے کچھ ناراضگی اور لوگوں کا جو ایک ناراضگی ہمیں کہوں ہوا سنتوش ہے سینہ نے قدم اٹھانے کے بعد کہی ٹائم باؤنڈ جانس کی بات ہو رہی تھی میں ہوا مفتیل بھی اعلان کیا ایسے میں جو میں کہوں کہ بھروسہ یا جو آشواسن چاہتی کیا وہ نہیں مل پا رہا ہے وہ چاہتی کہاتی جس کے چلتے بار بار میں کہوں کہ آشانتی کیور یا فرکرفی تک کے نوبت آتی ہے اس کا کئی کارن بن جاتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے اس طرح کے کئی واقعہ ہو گئے ہیں اس لئے بھی لوگوں میں سنتوش رہتا ہے تھوڑا بہت کی کافی رہتا ہے اور کافی وہ ڈھنگ سے سامنے بھی آ جاتا ہے اور اس کو کرنے کے لئے ضروری ہے کہ جس طرح کا کام ہو رہا ہے ایک دوسرے سے دائلگ جو لوگوں کے ساتھ ہے وہ جیدہ سے جیدہ بڑھائے جائے اس معاملے میں آرمی کافی صحیح کام کرتی بھی ہے انہوں نے کئی ایسے پروگرام چلائے ہیں جس میں لوگوں کو ڈریکٹلی انوال کیا ہے اور کرتے بھی ہیں پر اور بھی کرنے کی ضرورت ہے اور آرمی سے بھی جیدہ رول جو ہے پولٹیکل لیڈرشپ کا بھی ہے اور کشمیر میں جو مین سٹریم پارٹیز ہیں خاص کر اس ایریے میں پیپلز کانفرنس اور نیشن کانفرنس ان کا رول اور بھی ایمپارٹن بن جاتے ہیں کیونکہ وہاں الگاوادی بھی ایک اپنے اپنے چھتروں میں ان کا اچھا پرواہ ہے کیا ایسے مسئلوں کو الگاوادی جو ہیں وہ زیادہ ہوا دیتے ہیں اور ایسے مدنوں کو بہانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے ٹیکل کرنے میں شاید ہم ناکام ہیں کریں گے دو دن سے ان کو تو گھروں کے اندر بند کر کے رکھا ہوئے جیدہ تر نیتوں کو الگاوادی نیتوں کو پر دو دن سے ان کے کال پہ بند ہے ہر طرح کی گتیویدی پہ ان کا اور اس انسیڈنٹ کی وجہ سے کافی پرباب پڑا ہے اور کافی کام ہے تھپ سا پڑا ہوئے ہے ویلی میں خاص کر تو اس لیے اس کو کانٹر کرنے کے لیے ضروری ہے جب مین سٹریم پارٹیز ہیں وہ سامنے آئیں اور سامات قائم کریں بہت شکریہ ستار اس پوری مسئلہ اور باچیت دینے کے لیے آپ کا اور یہ دی ہماری پہلی کبر چھوڑا سا بریک بریک کو اس پار دنگر کی دوسری بڑے کبر پانچ راجیوں میں چناف کا آغاز سرکار کے کام پر مت داتا کی آواز راجی سبھا ٹی وی پر لگا تار پل پل کی خبر ہر خبر کا اثر بھرو سے من چہرے شاندار وشلیشن دیکھئے لوگتندر دو ہزار سولہ سوووار سے شکروار شام سات پچکر تیس منٹ پر صرف راجی سبھا ٹی وی پر پہلی خبر میں آج امبیٹ کر کی یاد رات آٹھ بجے کیرل ہائی کوٹ نے تشور مہنے والے پورم اتسو میں آتش بازی کی منظوری دے دی ہے کوٹ نے کہا ہے کہ پٹا کے کم آواز والے ہونی چاہیے وہیں ترونند پورم میں آج آتش بازی پر روک پر وچار کے لیے سردلی بیٹھک ہوئی جس میں آتش بازی پر پوری طرح پابندی نہ لگانے کا فیصلہ ہوا لیکن کڑی شرطوں کے ساتھ اس کی منظوری کی بات بھی سامنے حالانکہ آتش بازی کی پرتیوکتہ روکنے پر سہمت بنی پورم میں پتا انگل مندر حادثے کے بعد کیرل ہائی کوٹ نے شام سے صبح تک آتش بازی پر روک لگا دی ہے اس حادثے میں ایک سو تیرے لوگوں کی موت اب تک ہو چکی ہپراشپتی محمد حامد انساری نے کہا ہے کہ نیا پالکہ کا سمان اس کی سکریتہ سے اور مضبوط ہوا ہے اور اس سے عدالتوں میں لوگوں کا بھروسہ بڑھا ہے الہاباد اوچنیالے کے کارکرم میں انہوں نے یہ بات کہی الہاباد اوچنیالے کے ڈیڑھ سو سال پوری ہونے پر آئی جیت کارکرم میں اوپراشپتی نے نیا ادھیکار وکاس جیسے مددوں پر بات کی انہوں نے کہا کہ قانون کا شاسن ستھاپت کرنے کی ذمہ داری نیا ادھیجوں پر ہے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دے کر اوپراشپتی نے قانون کی شاسن کو ساماجک نیای کا شکتی چھالیس سادھن بتایا اوپراشپتی نے نیای تک پہنچ کی کمی نیای ملنے میں دیری اس کی ادھیک لاغت اور بھشتہ جار کے آروپوں پر نیای پالکہ کو سچیت بھی کیا انہوں نے کہا کہ ان بادھاؤں سے نیای پالکہ کے شمتہ پر سوال کھڑے ہوتے ہیں کارکر میں اتر پردیش کے راجی پال رام نائک اور الہاباد ہائی کورٹ کے مکھی نیای دھیش جسٹس دی وائی چندرچونٹ سمیت کئی ہستیاں موجود تھیں الہاباد ہائی کورٹ کی ستھاپنا اٹھارہ سو انہتر میں ہوئی اور یہ دیش کے پرانے اوچنیائلوں میں سے ایک ہے دیش بھر میں آج بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امیت کر کی ایک سو پچیسویں جینتی منائی گئی سنسط پریسر میں راشپتی پڑا مخارجی اور پراشپتی محمد آمیلہ انساری سمیت کئی ہستیوں نے امیت کر کوش دھانجلی دی دھانونٹی نریدن بودی بھی بابا صاحب کی جمستان مہو پہنچے اور انہیں یاد کیا سمویدھان نرماتا بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امیت کر کی ایک سو پچیسویں جینتی پر سنسط پریسر میں خاص تیاریاں کی گئی تھی بہت بھکشووں کے بیچ راشپتی پرانم مخارجی اور پراشپتی محمد آمیلہ انساری نے ان کی پرتیما پر پھول چڑھائے اس موقع پر گرہ منتری راجنات سنگھ سمیت کئی منتری پور پردھان منتری منموحن سنگھ کانگریس ادھیکش سونیا گاندھی اور کئی نیتا موجود تھے سنسط کے کیندری اککش میں بھی کارکرم ہوا یہاں لوگزبہ ادھیکش سمیترہ مہاجن گرہ منتری اور راج سبھا میں ویفکش کے نیتا غلام نوی آزاد سمیت کئی ہستیاں موجود رہیں پردھان منتری نریندر موڈی ڈاکٹر امبیٹکر کی جنم ستھلی مہو پہنچے اور بابا صاحب کو شردھانجلی دی پردھان منتری نے یہاں سے گرہم ادھائے سے بھارت ادھائے ابھیان کی شروعات کی انہوں نے کہا کہ بابا صاحب نے پوری زندگی دلیتوں اور غریبوں کے لیے کام کیا بابا صاحب آمبیٹ کر اپنے مان سممان مریاداؤں کے لیے نہیں لیکن سماج کی برائیوں کے خلاف جنگ کھیل کر کے آخری چھوڑ پر بیٹا ہوا دلیت ہو پیڑیت ہو شوشیت ہو ونچیت ہو ان کو برابری ملے ان کو سممان ملے اس کے لیے اپمانید ہو کر کے بھی اپنے مارک سے کبھی بچھلیت نہیں ہوئے کانگریس ادھائکش سونیا گاندھی نے ایک سندیش پہ کہا کہ ڈاکٹر امبیٹ کر دیش کے مہان سپوتوں میں سے ایک تھے انہوں نے دیش کے ہر کشیتر میں اپنا اہم یوگدان دیا بی ایس پی پرمکھ مائی وطی نے لکھناؤں میں امبیٹ کر ریلی کی انہوں نے آروپ لگایا کہ بابا صاحب کا ویروت کرنے والی کانگریس اور بی جے پی اب ووٹ بینک کے لیے ان کی جہنتی منا رہی ہے ان کی جہنتی منانے کو لے کر جو ہر ورس قسم قسم کی ناٹک بازی کرتے ہیں تو یہ سب کبھل بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر کے اپنے دلی سماج کا یا ان کے انویائیوں کا انے اور انویائیوں کا بوٹ لینے کے لیے ہی اپنے اپنے راجنی تک سوارتھ میں یہ لوگ کر رہے ہیں سنیوکت راشتر میں بھی پہلی بار بابا صاحب کی جہنتی منائی گئی اس موقع پر سنیوکت راشتر ویقاس کارکرم کی پرموک ہیلن کلاک نے ڈاکٹر امبیٹ کر کو دبے کشلے لوگوں کے لیے پریڑنا سروت بتایا ناو وکرم سنگھ کے ساتھ دیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی اور کسانوں کو ان کی اوپج کا صحیح مولی ملے اس کے لئے کن سرکار نے ای منڈی یوجنا کی شروعات کی ہے پالائی پوڑیٹ کے طور پر اس کی آج گھوشنا پردامنطی دلی میں کر رہے ہیں جو بچے کا ہے وہی پاوڑھے کا ہے جو سو بچے کا ہے وہی سو باوڑھے کا پاوڑھے کو بھی اگر پانی سے نہلا دوگے تو پاوڑھا مجبود ہوگا باتا نہیں ہے ایک ایک چمچ سے ایک ایک بند پانی پھلا ہوگے تو آپ دیکھتے ہی دیکھتے دیکھو گے کہ پاوڑھا کتنی بڑی طاقتوار بن جاتا ہے اور اس لئے ہم نے انسا باتیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اس کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا کسان کا سب سے بڑا نقصان کس سے ہو رہا ہے ڈیوڑھا ہے وہ جو دیکھتا ہے اس میں وشفاظ کرتا ہے جو سنتا ہے اس پر کسان کبھی وشفاظ نہیں کرتا ایک پرکار سے اچھی چیز بھی ہے وہ جب تک خود اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے بھروسہ نہیں کرتا ہے لیکن اس کے اکان اس کا میزگیڑ ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر بگل والے کھیت میں کسی کسان نے لال ڈیبے والی دبا ڈالی تو وہ بھی سوچتا ہے لال ڈیبے والی اچھی ہو تو وہ بھی جا گھرے لال ڈیبے والی لیا آتا ہے اگر اس نے دیکھا کہ بگل والا دو موری فٹریلائزر ڈالتا ہے تو وہ بھی دو موری ڈالتا ہے اور اس کو تو زیادہ وہ رنگ سے ہی جاتا ہے لال ڈیبے والی دبا کالے ڈیبے والی لنبے ڈبے والی دوائی یا چھوٹے ڈیبے والی اسی سے اس کا کاروبار چلتا ہے یہ ہے اس نے اپنا ایک بیگن ڈیولپ کیا ہے یہ گلتی کیوں ہوتی ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ جس زمین پہ کام کر رہا ہے اس کی پرکروتی کیسی ہے یہ دھرہ ہماری ماں ہے یہ بھومی ہماری ماں ہے کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی ہے دلی کے ایک ویژیان بھون میں کسانوں کے لیے اس کا اتبات کو بیشنے کے لیے ای منڈی یوجنا کی شروعات کرتے ہوئے ادھار منتری دھرید موتی پرباد شناؤں کی پشن بنگال میں چناؤں سرگرمی کے بیش مکہ منتری مہمتہ بینر جی کو جھڑکا لگا ہے چناؤں آیوگ نے آدھرش آچار سہیتہ کے انگھن کے آروپ میں نوٹس بھیجا ہے مہمتہ بینر جی نے کہا ہے کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہے چناؤں پرکریا کی سمکشہ کے لیے چناؤں آیوگ کی ٹیم آج کولکرتہ پہنچی اور کئی دلوں کے نیتاؤں سے ملاقات کی ہے اور ان کی شکایتیں سنو چناؤں آیوگ نے پشن بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی کو چناؤں آچار سہیتہ کے انگھن کے ماملے میں کارن بتاؤں نوٹس جاری کیا ہے اس میں ان کے چناؤں کے دوران آسن سول کو زلہ بنانے کی گھوشنہ کرنے کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہیں ممتہ بنر جی نے کہا ہے کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہے اور اس کا جواب جنتا دے گی ایک سو تیئیس دھاڑا جو ہے ریپریزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ کا لاغاتار انہوں نے لنگھن کیا ہے تو اسی لیے وہ سب معاملے بھی ہیں اس کے اوپر جواب بھی مانگنا چاہیے تھا چناؤ آیوگ کا پشن بنگال کے دورے پر کولکاتا پہنچی چناؤ آیوگ کی ٹیم نے پولیس اور پرشاس کی ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی اور ویبھن راجنطیق دلوں کے پرتنیدھی منڈلوں سے ملاقات کر ان کی شکایتیں سنی کئی دلوں نے راجی کے نرواشن ادھیکاری کو ہٹانے کی مانگ کی چناؤ آیوگ نے پشن بنگال کے باقی دور کے مدان کے لیے سرکشہ کے پختہ انتظام کے لیے ضرور یہ قدم اٹھائے ہیں پشن بنگال میں بی جے پی وام دلوں اور کانگریس نے ویدھان سبح چناؤ میں مدان میں گڑ بڑی سرکاری مشینری کے دورپیوگ اور مدان کندر پر قبضے کا آروپ لگایا ہے اور چناؤ آیوگ سے شانتی پونڈ اور نشپکش مدان سنشت کرنے کی مانگ کی ہے وشال دہیا راجی صبح ٹی وی اور اب کچھ اور خبریں فنگ شیپ میں کندر سرکار نے اندرہ گاندھی راشتری کلا کندر کے بورڈ کو بھنگ کر دیا ہے اور برشت پتکار رام باہدر رائے کو اس کے نئے اجھکش پت کی سمداری سوپی دی ہے دلے وشفیدیالن نے پردانمتی نرین موڈی کی بی اے کی ڈگری کے بارے میں جانکاری دینے سے انکار کر دیا ہے اس بارے میں کندری سوچنا آیوگ سے آٹی آئی کانون کے تحت جانکاری مانگی گئی تھی روہت ویمولا کی ماں رادکہ اور چھوٹے بھائی راجہ نے مومبائی کے کارکم میں بہت دھرم اپنا لیا روہت ویمولا کے بھائی نے بتایا کہ روہت بہت بننا چاہتا تھا پاکستانی نو سینہ نے گروبار کو عرب ساگر کے نزدیک پور بندر میں چوبیز بھارتی مچھواروں کو گرفتار کیا ساتھی مچھواروں کی چار نوکاں بھی دب کر چھتیز گڑھ کے بیجا پر میں ہوئے نکسلی بم دھماکے میں پولیس کے جبان شہید ہو گیا یہ حادثہ بیجا پور کے جنگلہ پولیس تھانے کے نزدیک ہوئے رجن کے شاہی جوڑے پرنس ویلیم صورت کے گروبار کیوں کے گازی رنگا پارک دورے کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد شکاریوں نے گھنےوں کو اپنا شکار گناہ لیا بدوارات کچھ ہتھیار بند تسکروں نے گھنڈے کی پتیا کر دی بدوار کو عرب گھکم کے چلتے اسم میں دو لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی لوگ خائل ہوئے گھکم کے جھرکے پروتر بھارت میں پشنی منگال، دیہار، جھارکن اور دلی میں بھی محسوس کی رہے تھے امریکی راشپتی بھراک اوباما نے بھارتی مول کے آجے پال بندہ کو راشتری سائبر سرکشہ ایوک کا سیدسلوک کیا ہے یہ ایوک دیش کی سرکشہ کو مضبوط کرنے کا کام کرتا ہے امریکہ نے روسی فائٹر جیٹ کے اپنی رپورٹ کے قریب سے گزرنے پر پڑا اتراز جتاتے ہوئے اسے شد میں حملہ بتایا وہی روس نے اس معاملے میں کہا کہ پائلٹ نے سرکشہ کے سب ہی نیموں کا پالن کیا تھا بدوار کو پاکستان کی قبضی والے کشمیر میں لوگوں نے سرکار کی خلاف پردشن کیا سانی لگواہوں نے پاکستان سرکار پر نوکریوں میں بھید بھاو کی آروپ کرائے تو اس بلٹن میں بھی اتنا ہی نمسکار